اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ معارفہ مہدویت کے زہل میں یہ آخری کلپ اور انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے التجاہ ہے کہ مہدیہ چینل اس ٹیم اور میرے لئے خصوصی دعائیں کیجئے گا کہ انشاءاللہ اندہ بھی ایسی کلپیں اور ایسے دروس تیار ہوتے رہے ہیں یہ آخری کلپ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی کہ غیبت میں ہم شیعوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں زمان غیبت میں وظائف شیعہ شیعوں کی ذمہ داریاں ہیں ہم کریں گے ہمارا امام ان سے دور ہے تو کیا ہم اکمینان سے بیٹھے رہیں سکون سے بیٹھے رہیں اب وہ آئے گا اور آنے کے بعد وہ خود سب کچھ صحیح کر دے گا وہ خود سب کچھ درست کر دے گا پہلی بات تو یہ کہ امام ایسے آنے والے نہیں امام ہمارا امتحان لیتے تم کتنا آمادہ ہو تم کتنا تیار ہو ہمارے لئے اگر تم تیار نہیں ہو تو ہم آئیں گے کس لیے اور اسی لیے جب لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا تو امام حسین خود کوفے نہیں گئے امام نے اپنے جانشین کو کوفے بھیجا اپنے مورد اعتماد کو کوفے بھیجا ہم مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجیں گے تاکہ پہلے امتحان لیں ہمارے نائب کے وفادار ہو یا وفادار نہیں ہو اگر تم مسلم کے وفادار رہے تو پھر حسین سمجھے گا کہ تم ہمارے وفادار ہو ویسے ہی زمانے غیبت میں بھی امام ہماری طرف نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے نائبین ہیں مراجعہ کی صورت میں علماء کی صورت میں تم ان کے کتنے وفادار ہو اگر تم ان کے وفادار ہوگے تو امام کی بھی وفادار ہوگے پھر امام بھی تم پر بھروسہ کرے گا لیکن اگر ہمارے نائبین کا مزاق اڑاؤ گے اگر ہمارے نائبین کے خلاف جاؤ گے تو پھر امام تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہماری بہت سے ذمہ داریاں ہیں اور روایتوں میں احادیث من ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم اس امام کو پہچان جائیں ہم معرفت حاصل کریں ہم شنافت امام زمان قصب کریں پہچانے وہ امام ہے کون اس لئے کہ ماتا میتتا جاہلیہ وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا جو اپنے زمانے کی امام کو نہ پہچانے ہم کتنا پہچانتے ہیں اپنی امام کو ہم صرف نام جانتے ہیں ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ شبرات آتی ہے شب برات آتی ہے پندرہ شعبان ولادت ہے ہم صرف دو چار چیزیں جانتے ہیں کتنا ہم جانتے ہیں معرفت کے زمین میں میں نے پہلے بھی کہا معرفت اساسی یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہم اگر ہیں تو اس کی وجہ سے زمین ہے تو اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں تو اس کی وجہ سے اگر وہ آ جائے تو بلائیں دور ہو جائیں اس لئے کہ وہ امام آواز دیتا ہے کہ میرے وجود کی وجہ سے میرے شیعوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں میرے چاہنے والوں سے بلائیں دور ہوتی ہیں پہلی ذمہ داری ہے ہم اسے پہچانیں اور اس کے لئے ہم کچھ اقدام کریں جتنا کر سکتے ہیں اتنا اقدام کریں ایک بار بیٹھ کر ہم سوچیں ضرور کہ ہم نے اپنے امام کے لئے کیا کیا دوسری ذمہ داری ہے ہر لمحہ ہر آن ہر وقت ہم اپنے امام کا انتظار کرتے رہیں ہم امام کا انتظار کرتے رہیں اور انتظار یہ ہوتا ہے کہ انسان آمادہ رہے جیسا روایتوں میں آیا ہے اس دلہن کی طرح بیٹھے رہو جو اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہے کب آ جائے دروازہ کھولنا پڑے ہر وقت تیار رہے ہر وقت آمادہ رہے کہیں ایسا نہ ہو جب امام کے آنے کی آواز آئے تو ہم پریشان رہے ہیں ابھی تو ہم گمراہیوں میں مبتلا ہیں ابھی تو ہم گناہوں میں مبتلا ہیں تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس کے فراق میں محزون رہیں ہم اس کے فراق میں غمگین رہیں جیسے عاشق معاشق کے فراق میں غمگین رہتا ہے پریشان رہتا ہے جب تک دیکھنا لے سکون نہیں ہوتا جب تک بات کرنا لے اطمینا نہیں آتا کیسی بیچینی کیسے استراب کا عالم ہوتا ہے یہ دنیاوی عشق مجازی میں یہ دنیاوی گناہ والے عشق میں وہ حقیتی اور پاک عشق میں بھی اگر انسان ایسے ہی محزون ہو جائے ایسے ہی تڑپے بے چین ہو اور پھر وہ آواز دے مولا سخت ہے ہمارے لیے ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن جسے دیکھنا چاہیے وہی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے چوتھی چیز ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا آن ہر لحظہ دعا کرتے رہیں مولا آ جائیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں اللہمہ اجل لولیے کالفرج پروردگار اب فرج میں جلدی کر دے پروردگار ہمارے امام کو جلد از جلد ہمارے درمیان بیج دے اس لیے کہ الہی عظم البلا پروردگار بلائیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں پروردگار دنیا ہمارے خلاف ہو چکی ہے ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے اگر ہے تو صرف وہی جو پردہ غیب میں موجود ہے پانچویں چیز ہم سب صدقہ دیتے ہیں ہماری ذمہ داری یہ ہے جب صدقہ دیں تو اپنی امام کی طرف سے صدقہ دیں اپنی امام کی حفاظت کے لیے صدقہ دیں جب اس کی حفاظت کے لیے صدقہ دیں گے تو ادھر بھی حفاظت ہوگی اور ہماری حفاظت بھی ہوتی رہے گی چھٹی چیز اگر ہم زیارتوں پہ جا رہے ہیں اگر ہم عمرے پہ جا رہے ہیں اگر ہم حج واجب شہت کے دوسرے حج اضافی حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں اس پہ جا رہے ہیں تو باقی کے حج اپنے امام کی طرف سے انجام دیں باقی کے عمرے اپنے امام کی طرف سے انجام دیں زیارتیں امام کی طرف سے انجام دیں اس سے وہ افتصال باقی رہے گا جو معموم اور امام کے درمیان ہوتا ہے ساتھوی چیز روایتوں میں آیا ہے کہ جب بھی اس کا تذکرہ آئے اور وہ صفت خاص آئے تو احتراما انسان اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنے سر کو جھکا دے اپنے ہاتھ کو اپنے سروں پر رکھنے کی جو سنت ہمارے یہاں قائم ہوئے وہ اسی لیے ہے کہ ایک الگ سا احترام اس کے لیے ہو اس خاص فرد کے لیے ہمیں محسوس ہو باقی کائنات الگ ہے وہ ذات الگ ہے آٹھوی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے زمان غیبت میں دعا کرتے رہیں اور اسی لیے وہ دعا وارد ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفن نفسک الاغت رہی پروردگار ہمارے دلوں میں معرفت ایمان جو آخر میں نتیجہ دیا گیا ہے معرفت ایمان ڈال دے معرفت ولی ڈال دے اس لیے کہ اگر ہم نے اسے نہیں پہچانا تو ہم اپنے دین سے بھٹک جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے نبی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم صرف گھر بیٹھے انتظار نہ کریں ہم معاشرے کی اصلاح کرنا شروع کریں ہم امام زمان کے لیے ایک قدم اٹھانا جانے ہم زمانے کی اصلاح کریں اس لیے ساری چیزوں میں یہ کہا گیا نماز بھی پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا خود بھی پڑھو دوسروں کو بھی نماز کی طرف مائل کرو ویسے خود بھی منتظر بنو اور دوسروں کو بھی منتظر بناو دسویں ذمہ داری تذکیہ اور خود سازی یہ ہے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں روزانہ کم از کم اپنا حساب و کتاب کریں کہ کل اگر ہم سے تین سو گناہ ہوئے تھے تو آج گھٹ کر وہ دوسروں نے نانے پر تو آئیں ویسے زیرو ہو جائیں تو بہتر ہے اور ایک ایک قدم آگے بڑھاتے رہیں دھیرے دھیرے خود سازی کرتے رہیں اپنے آپ کو پاک کرتے رہیں جب پاک ہو جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ امام آئے اور ہم نجس رہیں ہم گناہگار رہیں تو پھر امام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا بھی نہ سکے جب ہم پاک رہیں گے امام آئیں گے بڑی آسانی سے امام کا سامنا بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سے ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں لیکن یہ ذمہ داری وزائف وہ ہیں اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ امام بھی ہم سے خوشحال رہیں گے اور یہ آخری کیلئے پھائش لیے پروردگار کی بارگاہ میں پھر دعا ہے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راہ پر آگے بڑھتے رہیں پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمارے امام کو ہم سے قریب کر ہمیں اپنے امام سے قریب کر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ